اولاد کو قتل کرنا دین میں یہ حرام ہے آپ خرچ کے ڈر سے املاق کہتے ہیں خرچ کو خرچ کے ڈر سے اپنے بچوں کا قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وہ زمانے میں تو تھا ہی سبحان اللہ میں نے سرسری طور پر پڑھ کے سنایا بھی تمہارے سامنے بچوں کو دو وجہ سے یہ لوگ خرچ یہ مار دیتے تھے اللہ میں ابن کسیر رحمت اللہ علی نے اسے پیش کیا ہے وہ آیت بھی میں نے تمہارے سامنے پیش کی وہ عدل بنات جو ہے بچیوں کو جو مارتے تھے وہ آر کی وجہ سے شرم کی وجہ سے اور بچوں کو جو ختل کیا کرتے تھے وہ خشت الانفاق خرچے کی وجہ سے مار دیا کرتے تھے آج بھی یہ لوگوں کی زبانوں پر یہ لفظ سننے کو ملتا ہے اللہ اکبر یہ تیسری چیز ہے نبی نے اس پر بیعت لی ہے بیعت لی ہے بچے دو اچھے اسی طریقی کا لفظ شاید یہ زمانہ آنے والا ہے ہم دو ہمارے دو ہم دو ہمارے ایک اور ہم بھی نہیں ہمارے بھی نہیں ترس رہے ہیں وہ لوگ اولاد نہیں ہے جن کے لئے حدیث سن لیجئے گا کتنی بہترین حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں بچوں کی قتل کے تعلق سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہیں ابن مسعود خود کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس سے پہلے ابن مسعود نے پوچھا بہترین عمل کونسا ہے یہاں ابن مسعود یہ پوچھ رہے ہیں سب سے بڑا گونہ کونسا ہے اللہ کی رسول نے کہا کہ تم اللہ کا شریک تہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ اکبر پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں بخاری کی حدیث ہے امام بخاری نے اسے دو جگہ پر پیش کیا ہے دو جگہ پر چار ہزار چار سو ستہہتر میں سات ہزار پانسو بیس میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے ایک جگہ پر اس حدیث کو پیش کیا ہے سن لیجئے گا حدیث ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہ کونسا ہے کہاں پہلا گناہ شریک ہے پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں تو اپنے بچے کو قتل کر دے اس بات کے ڈرس ہے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا اللہ اکبر تیرے ساتھ کھائے گا اچھا پڑھانا اچھا لکھانا دو بچوں کو بس اور زیادہ بچے کہاں سے پڑھا سکتے ہیں آج کے اخراجات کون پالنے والے ہیں کہاں پالنے آج سے تقریباً سو سال پہلے لوگ بھوک سے مر رہے تھے کھانا نہیں تھا اس لئے مر رہے تھے اور تعداد آج جتنی ہے دنیا کے اندر شاید اس کی بیس فیصد یا پچیس فیصد رہی ہوگی آج لوگ زیادہ کھا کے مر رہے ہیں آج لوگ کسرت کی وجہ سے مر رہے ہیں جتنا کھانا اتنا نے اس سے زیادہ کھا کے کیا اللہ نے کم کر دیا روزی روٹی نہیں کم کیا میرے بھائی حدیث بخاری کہہ اس بات سے خرچے کے ڈر سے اچھا پڑھانا ہے اچھا لکھانا ہے اچھا پالنا ہے اس ڈر سے بچے کو خطل یہ نبی کہہ رہے ہیں یہ نبی کہہ رہے ہیں ابن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد کونسا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا اللہ اکبر زنا بہت بڑا جرم ہے خاص کر اطراف کے جو پڑوسی ہیں ان کے تعلق سے گندی نگاہ بہت بڑا جرم ہے سبحان اللہ پڑوسی کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ خاص طور سے کہا گیا ہے ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے خود یہ آیت پڑھی تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آیت والذین لا یدعونا مع اللہ الہا آخر ولا یختلون نفس اللہ تی حرم اللہ اللہ بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلقاثام سورہ فرقان کی آیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یہ تیسرا گناہ ہے جو لسٹ میں دس کی لسٹ میں بیان کیا گیا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بیعت لی ہے ایک حدیث میں جسے ڈھون رہا ہوں میرے نگاہیں جسے ڈھون رہی ہیں وہ حدیث آئندہ انشاءاللہ آئے گی میں صرف مانا آپ بھائیوں کے سامنے بتا دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتے کو کھلائے یہ لفظ بھی ہے کتوں کو لوگ پالیں گے بچے بنا کر پالیں گے اللہ اکبر کیا کہا نبی نے کتوں کو سباقیدہ کلب کا لفظ ہے انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی حدیثوں میں اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ کلب کا لفظ ہے سبحان قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے جو بھی کہا آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کتوں کو کیسے پال رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ